اسلام علیکم کلاس پورٹیر لیکچر نمبر نائنٹین جس میں ہم پڑھیں گے پاکستان کے صدر کے بارے میں صدر کا چناؤ پاکستان کی انتظامیہ کا سرپرہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے اور وہ ریاست کا سرپرہ بھی ہوتا ہے انیس سو پچاسی میں آٹھویں ترمیم کے بعد صدر کو بہت زیادہ اختیارات دے دئی گئے لیکن نائنٹی سیون کو تیرونی ترمیم کے بعد صدر کے تمام اختیارات جو تھی وہ ختم کرتی گئے صدر کا چناؤ کیسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے انتخابی ادارے کیرہکین میں پارلیمنٹ کے تمام ارہکین صبائیت سیملیو کیرہکین شامل ہوتے ہیں نائنٹین ایٹیو فائیو کے صدارتی حکم سے پہلے انیس سو تھیتر کی آئین کے مطابق صدر کا چناؤ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کرتے تھے لیکن اب یہ ادارہ کرتا ہے صدارتی انتخاب ایک چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ نگرانی میں لائے جاتا ہے وہی تاریخ اور وقت اور مقام کا تاجن کرتا ہے صدر کے لیے امیندوار جو صدر امیندوار ہوئے گا اس کے لیے شرائط کیا ہے سب سے پہلے آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو اس کی عمر کم از کم پنتالیس سال ضرور ہو کسی منافع بخشہ دے پر فائز نہ ہو قومیت سیملی کا رکن بننے کا اہل ہو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور نہ ہو انتخابی ادارے کے ذریعے صدر کا چناؤ کیسے ہوتا ہے ایٹین فائیو کے صدارتی حکم کے بعد صدر کا چناؤ ایک انتخابی ادارے کے ذریعے ہوتا ہے انتخابی ادارہ میں پارلیمنٹ کی دونوں ایوان سبائی اسمبلیوں کے محمران شامل ہوتے ہیں چاروں سبائی اسمبلیوں کے محمران کی تعداد ایک دوسری سے مختلف ہے اس طرح تو خاص طور پنجاب سے اگر کوئی صدر امیدوار کھڑا ہوتا ہے صدر کے لئے تو وہ زیادہ ووٹ لے گا اور اس کا جتنا آسان ہو جائے گا اس لئے نا انتخابی سے بچنے کے لئے انہوں نے کھولیا اختیار کیا جس میں سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کے ووٹ چمع کے جاتے ہیں پھر چاروں اسمبلیوں کے ووٹوں کی قینتی اس طرح سے کی جائے گی کہ کسی بھی صبح کے ووٹ کسی دوسری صبح کے ووٹوں سے کم حصیت نہ رکھیں اس لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ دونوں کی تعداد جو کوئی امیدوار ایک صبحی ساملی سے حاصل کرتا ہے اس کو سب سے چھوٹے صبحوں کی ٹوٹل نشستوں سے یعنی بلوچستان کی کل نشستوں سے ضرب دی جائے گی جو جواب آئے گا اس سے متعلقہ صبح کی کل نشستوں سے تقسیم کیا جائے گا مثلا اگر کوئی پنجاب ساملی سے دوسو کل دوسو کل ووٹوں میں سے ایک سو چار ووٹ حاصل کریں اور ایک سو چار کو سب سے چھوٹی اسمبلی بلوچستان کے کل ووٹوں کی تعداد سے ضرب کریں تو اب جو اس کا جواب آئے گا اس کو پنجاب کی کل ووٹوں پر تقسیم کریں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ ایکچلی اس امیدوار کی حاصل کردہ نشستے ہوگی بلوچستان اسمبلی سے اگر امیدوار نے بیس ووٹ حاصل کی ہیں تو اسے ضرب دیں گے بلوچستان کے ارکان کی اسمبلی سے جو جواب آئے گا اب اس کو بلوچستان کے کل ارکان کی تعداد سے تقسیم کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا کہ چاروں سبائی جو چاروں اسمبلیوں کے ووٹوں کی تعداد اور پارلیمنٹ کے ووٹوں کی تعداد کو جمع کر دیں گے پھر جس امیدوار نے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے وہ صدر کے عہدے پر منتخب ہو جائے گا ودے کی میاد جو ہے وہ آئین کے 73 کے آئین کے مطابق صدر پانچ سال کے لئے منتخب ہوتا ہے پاکستان میں کوئی بھی صدر مستقل تین دفعہ نہیں بن سکتا اگر کوئی صدر دو بار یا نہیں دس سال تک صدر رہتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ صدر نہیں بن سکتا پانچ سال کے وقفے کے بعد وہ تیسری بار صدر منتخب ہو سکتا ہے صدر کو ہٹایا کیسے جاتا ہے صدر کا مواقصہ کیسے ہوتا ہے صدر اگر آئین کی خلاورتی کرتا ہے کوئی سنگین جرم کرتا ہے یا مذہور یا مفلوج ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان تو تھرڈ اکسیریہ سے صدر کا مواقصہ کر سکتے ہیں مارکزے کی کاروائی پارلیمنٹ کے جلاس میں ہوتی ہے قائم مقام صدر کسی بھی حالات میں صدر کی عدد مجودگی میں آئین کی دفعہ 49 کے مطابق سینٹ کا شیرمن صدر کی ذمہ داریہ سر انجام دیتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر قومی اسیمبلی کا سپیکر صدر بنتا ہے اللہ بھیس